اہم چاہر کیا ہے یا یہ میری محبت کے انداز دیکھو یا کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا یہ لڑکی میری پروسہ میں میری والدہ یہ بات نہیں جانتی کہ میں نے اپنے بیوی سے تم اس کا نمبر لے کے دیا ہے کسی باتیں کہ رہے تو یا تو اسے تو میرا تیری عزت پر آنچھیں آنے دوں گا میں تینکیو یا دیکھو نا اب وہ چاہت اور محبت کے اختیار انسان کے بس میں تو نہیں ہے نا یہ تو ہے اس لیے تم میری چاہت اس تک پہنچا دینا کیا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا دوست نہیں ہو میرے دوست دیکھے نبانے تو پڑے گی تجھے لیکن یہ آخری بار ہے پکا اس کے بعد تجھے زیمت ہی نہیں دھنا ابو میں نے ہی بھلا رہی اسے آپ کو تو پتہ ہے نا اس کے گھسے کا چھتے گا میں خود دیتا ہوں نہیں ابو آپ بیٹھے میں بھلا لے تم سے پلیز آپ گھٹ جائیں گے وہ ناراض ہوتی ہے تم سے اس نہیں ہوتی آپ ہرام سے بیٹھے میں آپ کے لیے چاہے لے کر آکھیں نہیں اب بیٹھے مامیہ مالی کم اسلام بیٹھا بیٹھا کیسے آپ میں ٹھیکوں یہ میں ایک چھوڑا سا توفل آئے بھا رہتی سکتے ہیں ابھی کیسے بیٹھا رہتی اللہ کا کناہ واہ واہ تم کیسی ہو رام؟ جی میں ٹھیک ہوں ممانی جان نظر نہیں آرہی اور اس گھر کے رونک نظر نہیں آرہی وہ اپنے سودا لینے گئے ہیں اور سنم اپنے کمے میں ہیں اچھا اگر اگر آجاتی سنم تو اچھا ہوتا کیونکہ میں اس ہی کے اسرار پر آئے ہوں اکثر مجھے گلی میں مل جاتی کالیج اب جاری ہوتی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آئیے تو میں آیا ہوں بیٹا وہ ناراض ہو کر اگر اپنے کمرے میں بیٹھیں گئے محمود سنم کہاں کسی سے ناراض ہو سکتا ہے باب وہ سلان نے اس کے لئے ایک مہنگا فون بھیجا تھا غزالہ نے اس کو وہ فون دیا نہیں اور وہ ناراض ہو گئی محمود سنم اچھا یہ بات ہے چلیں پھر میں مناتا ہوں محمود سنم محمود سنم محمود سنم محمود سنم محمود محمود سنم محمود سنم محمود سنم اگر تمہیں صحیح نہیں لگ رہا تو میں واپس سلا جاتا ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے سنم تم رو کیوں رہی ہو آنسو پلیز صاف کر لو کیا بات ہے سنم کچھ نہیں ایسا یہ تم رکھ لو یہ میں نہیں رکھ سکتی یہ آپ کا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مسکراؤ تو یہ ایک معمولی سا مبائل ہے تم رکھ لو پلیز میرے والا فون معمولی نہیں تھا اگر معمولی ہوتا تو امی اسے لیتی نہ مجھ سے کمتی تھا وہ ہاں لیکن اس کو دیکھو تو یہ بھی بہت اچھا ہے امی مجھے یہ نہیں لینے لیں گی وہ بھی آپ سے کیوں مجھ سے کیوں نہیں لینے لیں گی جیسے آپ کو نہیں پتا کہ امی اور پھپو کی کیوں نہیں بنتی اگر تم چاہو تو میرا ساتھ دو اور یہ نراسی ختم کر دیتے ہیں وہ کیسے یہ موبائل لے کر اچھا اگر ان دولے کے سلا ہو جائے گی تو پھر میں یہ رکھیں میں سامنے والی رکسانہ کے گھر گئی تھی اس کا بیٹا ہے اس کی موبائل کی دکان ہے جب میں نے اسے موبائل دکھایا تو اس نے کہا کہ اس کے پورے پینسٹھ ہزار مل سکتے ہیں تم موبائل بیچ نہیں آئے اور نہیں تو کیا پینسٹھ ہزار روپے سرا سوچو کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی موبائل رکھنے کی ہاں میں ارم کے لیے کتنے ساری چیزیں خرید سکتیوں پیرسوں میں سے امی وہ آرے رہنے دو اسے اس کے تو نخری نہیں ختم ہوتے تھوڑے دن ناراض رہے گی پہ ٹھیک ہو جائے گی مزالہ تو انہیں ٹھیک نہیں کیا تو ارسلان نے اس کے لیے بہت پیار سے پہجا تھا ارے ارسلان کا تو دماغ خراب ہے اور اس نے اس کا تال ماما جاں تم تم یا کیوں میں یہاں نہیں آسکتا جائے کیوں میں یہاں نہیں آسکتا جائے ارے نہیں نہیں بیٹا آؤ بیٹھو تمہارا اپنا گھر ہے باتچیت ہم نے بند نہیں کی تھی سامیا نے کی تھی جی ممانی جان میں جانتا ہوں لیکن میں یہ بھی چھاتا ہوں کہ یہ ناراض کی سولہ میں بدل جائے تو یہ تم اپنی امی کو سمجھاؤ نا جی میں کہوں گا ان سے ابو 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 یہ دیکھیں ان نے مجھے نیا فون دیا ہے اور یہ نا اس سوال سے زیادہ مہنگا بھی ہے اور نیا بھی واپس کرو فون فوراں واپس کرو اگر سامیا کو پتا چل گیا تو کیا متا جائے گی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میری طرف سے توفہ ہے توفہ واپس تو نہیں لیا جاتا نا صحیح تو کہہ رہے ہیں رکھ لو بیٹا رکھ لو شکریہ 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 شکریہ